موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ بیسٹ میڈیکل چینل آج ہم سٹامک پیتالو جی کا آخری ٹاپک پڑھیں گے جو کہے گیسٹریک ایڈینو کرسینوما اس سے پہلے ہم نے گیسٹریک پیتالو جی میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پڑھے اس میں ہم نے آخر میں پالیپس پڑھے تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے ایڈینوما پڑھا تھا تو نارمالی اس طرح پیٹرن ہوتا ہے کہ پہلے تو میں نے آپ کو پالیپس کا کنسپٹ سمجھایا تھا کہ پالیپس کا مطلب یہ ہے کہ جب سٹامک کا جو میوکوزہ ہوتا ہے وہاں سے کوئی میوکوزل آرگروت باہر جائے تو اس کے نتیجے میں جو ماس بنے گا اس کو ہم پالیپس بولتے ہیں جو کہ دو ٹائپیاں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیسائل پالیپ ہو ہوتا ہے جن کا کوئی پیڈنکل نہیں ہوتا یعنی اس طرح ہوتا ہے پالیپس تو یہ سیسائل پالیپ ہو گیا اور ایک ہوتا ہے پیڈنکولیٹڈ پالیپ جن کا ایک سٹاک ہوتا ہے یا پیڈنکل ہوتا ہے اور اس پالیپ کو پیڈنکولیٹڈ پالیپ کہتے ہیں تو نارمولی اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے پالیپ بنتا ہے پالیپ کے بعد جب پالیپ کو ہم ٹریٹ نہیں کرتے تو لانگ لسٹنگ کنڈیشن میں پیر پالیپ سے بینائنٹ یومر بنتا ہے جس کو ہم ایڈینوما بلتے ہیں ایڈینوما پالیپ سے بھی بن سکتا ہے ٹین پرسن کیسیز میں اور بزاتے خود ڈیفرنٹ ادھر فیکٹر کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے ایچ پائی لورائی وغیرہ کی وجہ سے اور پھر ایڈینوما جو ہے نا اس میں پھر چانس ہوتے ہیں کہ وہ ایڈینوکارسینوما میں کنوارڈ ہو جائے تو نارمول یہ سیکوئنس ہوتا ہے کہ جب ہم ایک کنڈیشن کو ٹریٹ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی دوسرے کنڈیشن کو کاس کرتا ہے مثال کے طور پر کرانک گسترائٹس کے کیسے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جب جب ہم کرانک گسترائٹس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو موسٹ لئے وہ کرانک گسترائٹس میں کنوارڈ ہو جاتا ہے اور جب ہم کرانک گسترائٹس کو ٹریٹ نہیں کرتے تو پیرو آلٹیمیٹلی ایڈینوکارسینوما کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس میں تو ایڈینوکارسینوما کا مطلب یہ ہے کہ جس اسٹامک کا اپیتیلیم ہوتا ہے یہاں پر ملیگنٹ پرولیفریشن ہو جائے یعنی اسٹامک کے جو اپیتیلیل سیل ہے وہاں پر ملیگنٹ کنڈیشن آ جائے وہاں پر کینسر کاس ہو جائے وہاں پر ملیگنسی کاس ہو جائے تو اس کو ہم ایڈینوکارسینوما بولتے ہیں موسٹ لئی نائنٹی پرسنٹ کیسیز میں جسٹامک میں کینسر ہوتے وہ ایڈینوکارسینوما ہوتے ہیں ایڈینوکارسینوما کا مطلب یہ ہے کہ اسے ملیگنٹ ٹیومر جس میں گلینڈولر پیٹرن بنتے ہیں سیل جو پرولیفریڈ کرتے ہیں وہ گلینڈولر پیٹرن بناتے ہیں تو اگر ہم گیسٹک کرسینوما کے مرفالوجی کو دیکھیں تو دو ٹائپ کی گیسٹک کرسینوما ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں دیفیوز ٹائپ آف گیسٹک کرسینوما اور دوسرے کو بولتے ہیں انٹسٹائنل ٹائپ آف گیسٹک کرسینوما دیفیوز ٹائپ جس طرح اپنے نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ملیگنٹ کنڈیشن ہوتا ہے جو سیل ملیگنٹ لی پرولیفریٹ کرتے ہیں وہ تراؤڑ دی سٹامک دیفیوز لی پرولیفریٹ ہوتے ہیں یعنی وہ اس طرح نہیں کرتے کہ خاص ریجن میں پرولیفریٹ ہوتے ہیں اور دوسری جگہ پر نہیں ہوتے بلکہ تراؤڑ دی سٹامک یہتنا بھی سٹامک کا اپیتیلیم ہے وہ سارا ملیگنٹ کنڈیشن میں پرولیفریٹ کرتا ہے ملیگنٹ اور اس کے نتیجے میں پیارا ڈیفیوز کرسینوما کاس ہوتا ہے جس کو ہم گیسٹرک ڈیفیوز ایڈینو کرسینوما بولتے ہیں اور دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے انٹسٹینل ٹائپ آف ایڈینو کرسینوما اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایڈینو کرسینوما ہوتا ہے تو یہ انٹسٹینل ٹائپ آف اپیتیلیم بناتا ہے یعنی جب سٹامک کا جو نارمل اپیتیلیم ہے جب وہ ایڈینو یعنی وہ جب کینسر کنڈیشن میں کنورٹ ہوتا ہے تو وہاں پر جو اپیتیلیم بناتا ہے تو وہاں پر انٹسٹینل ٹائپ آف اپیتیلیم بناتا ہے اور وہ پرلیفریڈ ہوتا ہے انٹسٹینل ٹائپ آف اپیتیلیم کس طرح ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پر دینس ٹائپ آف اپیتیلیم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمپارٹنٹ چیز ہے وہ ہے گابلیٹ سیل یعنی جو میوکس پائدہ کرتا ہے وہاں پر جو گابلیٹ سیل ہے تو سٹامک میں نارمالی گابلٹسل نہیں ہوتے جبکہ انٹسٹائنل ٹائپ آف گیڈینو کارسینوما یا انٹسٹائنل ٹائپ آف میٹاپلیزیا میں ہمارے پاس گابلٹسل بھی یہاں پر آ جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انٹسٹائنل ٹائپ آف میٹاپلیزیا ہو گیا جو کہ ultimately انٹسٹائنل ٹائپ آف ایڈینو کارسینوما کاز کرے گا اب ہم اس کے کاززز کی طرف آتے ہیں پھر بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے اس مرفالوجی کو تو اس کے جو کازززز کو ہم میلی ٹائپز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہوتے ہیں انٹسٹائنل کاززز ایک ہوتے ہیں ہوسٹ ریلیٹڈ کاززز اور ایک ہوتے ہیں گینیٹک کاززز انٹسٹائنل کاززز میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آف فوڈز نیوٹرینٹ وغیرہ مثال کے طور پر جو معلوم کیا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس نائٹروزو کمپاؤنڈز ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف نائٹروزو مائنز ہو گئے یا بینزو پائرین ہو گیا تو یہ ایسے کمپاؤنڈ ہے کہ یہ کارسینوجن کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ کینسر کاز کرتے ہیں خاص کر جو انٹسٹائنل ٹائپ کینسر ہے تو یہ وہ کاز کرتے ہیں ڈیفیوس ٹائپ کو کاز نہیں کرتے جبکہ بعض اس طرح چیزیں بھی ہیں جو کہ بینیفیشل ہیں مثال کے طور پر ڈیفرنٹ ٹائپ آف فروٹس جن میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا ویٹامنز ویٹامن اے ویٹامن سی تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف ویٹامن ہے تو اگر ان کو زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کے چانسز کم ہوتے ہیں جبکہ اگر ان کو کم استعمال کیا جائے تو اس کے نتیجے میں پر گیسٹرک ایڈینو کرسینومہ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو ایک تو انوارمنٹل ہو گیا دوسرا ہے ہوسٹ ریلیٹیڈ ہوسٹ ریلیٹیڈ کا مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف انفیکشن جو ہوسٹ میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر سب سے جو ایمپارٹنٹ ہے وہ ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری انفیکشن ہیلیکو بیکٹر پائلوری انفیکشن ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جب ہیلیکو بیکٹر پائلوری انفیکشن کرتا ہے تو یہ جو سٹامک کا اینٹرم ہوتا ہے یہاں پر لیسر کرویچر یہ جو لیسر کرویچر ہے سٹامک کا اینٹرل ریجن میں یہاں پر یہ کرانک گیسٹریٹس کاس کرتا ہے اور اسی طرح پر یہاں پر گیسٹرک السر بھی کاس کرتا ہے تو یہ موسٹ لی السر اور یہاں پر کرانک گیسٹریٹس کاس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر یہاں پر جب میوٹیشن ہوتا ہے تو ہوا انٹسٹائنل ٹائپ آف ایڈینو کارسینما میں کانورڈ ہو جاتا ہے تو ایچ پائلوری موسٹ لی ایچ پائلوری جو ہے ناوہ انٹسٹائنل ٹائپ آف ایڈینو کارسینما کاس کرتا ہے پھر سوال پہیدہ ہوتا ہے کہ یہ کیس طرح کاس کرتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو اس کا سیکوینس سمجھایا تھا کہ پہلے جب یہاں پر ہیلیکو بیکٹر پائلوری انفیکشن کرتا ہے تو پھر ایلسر بناتا ہے پھر کرانک گیسٹریٹس میں کانورڈ ہو جاتا ہے اور پھر کرانک گیسٹریٹس آلٹیمیٹلی ایڈینو انٹسٹائنل ٹائپ آف ایڈینو کارسینما میں کانورڈ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ آف انفلیمیٹری میڈیٹر انٹرلیوکین وان اور تیومر نیکروٹک فیکٹر ان کا لیول بڑھ جاتا ہے کرانک گیسٹریٹس میں تو پھر اس کے نتیجے میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف ریاکشن ہوتے اور ایڈینو کارسینما بنتا ہے دوسرا جو ہوسٹ ریلیٹڈ فیکٹر میں ہے وہ ہے ایپسٹائن بار وائرس یعنی ایک سٹڈی کی گئی جس میں یہ معلوم کیا گیا ہے کہ پہلے یہ لوگوں کو پتہ نہیں تک کہ ایپسٹائن بار وائرس کا کوئی تعلق ہے گیسٹرک کارسینما کے کاس کرنے میں لیکن پھر جب بعد میں تخقیق کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ ٹین پرسنڈ کیسز میں ایپسٹائن بار وائرس بھی ہمارے پاس ایڈینو کارسینما کاس کر سکتا ہے تو یہ تو ہوسٹ ریلیٹڈ ہو گئی دوسرا ہے جینیٹک یعنی ڈیفرنٹ ٹائپ آف جینیٹک میوٹیشن تو اس کے نتیجے میں بھی گیسٹرک ایڈینو کارسینما کاس ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہم نے مرفالوجی میں پڑھا کہ دو ٹائپ آف ایڈینو کارسینما ہوتے یا تو وہ ڈیفیوز ٹائپ ہوتے اور یا پھر وہ انٹسٹائنل ٹائپ ہوتے جو ڈیفیوز ٹائپ آف ایڈینو کارسینما ہوتے ان میں دو ٹائپ کے جینیٹک میوٹیشن آ سکتے یا تو وہ فیمیلیل ہو سکتے اور یا پھر سپوریڈک ہو سکتے فیمیلیل کا مطلب بھی ہے کہ وہ اس طرح میوٹیشن ہوتے یعنی پرمنینٹ چین چینج ان دا جین سیکوینس میوٹیشن کا مطلب بھی ہے کہ پرمنینٹ چینج ان دا سیکوینس آف جین تو جب وہ پرمنینٹ چینج آتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ فیمیلی میں چلا آ رہا ہوتا ہے یعنی وہ ایک ہیرے ڈیٹری کنڈیشن میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک شاس ہے تو اگر یہ فرض کرے اس کے بچے ہو گئے تو ان کے بچے میں بھی پر یہ کنورٹ ہو مطلب ٹرانسفر ہوگا پر یہ ان کے بچے میں بھی ٹرانسفر ہوگا تو ایک سطرح ہیرے ڈیٹری پیٹرن بن جاتا ہے تو ہیرے ڈیٹری میں فیمیلیل کنڈیشن میں جو ڈیفیوز ٹائپ ہے وہاں پر جو میوٹیشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ایک ٹیومر سپریسر جین ہے جس کو ہم بولتے ہیں سی ڈی ایچ ون سی ڈی ایچ ون کیا ہوتا ہے یہ نارملی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو دو سیل ہوتے ان کو اپس میں ایڈہیر کرنے کے لیے یہاں پر ایک ایڈہیرین پروٹین ہوتا ہے تو یہ ایک ایڈہیرین جو ہے نا یہ دو سیل کو اپس میں ایڈہیر رکھنے کے لیے جوڑے رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن فیمیلیل ٹائپ آف ڈیفیوز ٹائپ کا رسینما میں اس طرح ہوتا ہے کہ سی ڈی ایچ ون جو جین ہے جو کہ ایک ایڈہیرین کو ان کوڈ کرتا ہے اس میں میوٹیشن آ چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک ایڈہیرین نہیں بنتا تو جب ایک ایڈہیرین نہیں بنتا تو ان سیل کو اپس میں نہیں جوڑے رکھے گا یہ جب یہ سیل آپس میں نہیں جوڑے ہوں گے تو پھر یہ ملیگنٹلی پرولیفریٹ کریں گے آن کنٹرول میٹاسیز یہاں پر ہوگا اور پھر وہ ایڈینو کرسینما میں کنورٹ ہوگے اسی طرح پھر سپوریڈک کیسز بھی ہوتا ہے ڈیفیوز ٹائپ آف ایڈینو کرسینما میں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ دیفیوز ٹائپ آف ایڈینو کرسینما کے جس پوریڈک کیسز ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس یہی سیڈی ایچ وان جین انوالو ہوتا ہے لیکن وہاں پر دو ٹائپ آف چینجز آتے ہیں پرمنٹ میوٹیشن نہیں ہوتا وہاں پر یا تو میتائیلیشن ہوتا ہے یعنی وہاں پر سائیلینسنگ ایسے چینجز آتے ہیں کہ جس کے وجہ سے سیڈی ایچ وان جین کی سائیلینسنگ ہوتی ہے وہ سائیلیننگ ہو جاتا ہے پر ایکسپریس نہیں ہوتا اور پر ایک ایڈہیرین نہیں بناتا تو وہاں پر سیڈی ایچ وان جین کی میتائیلیشن ہو جاتی ہے جن کے نتیجی میں اس کی سائیلینسنگ ہوتی ہے اور وہ پر سیڈی ایچ وان ایک ایڈہیرین کو نہیں بناتا اور اس طرح پر سیل ایڈہیر نہیں ہوتے تو یہ تو ڈیفیوز ٹائپ میں میوٹیشن ہو گئے ایک فیمیلیل میں سیڈی ایچ وان میں پرمنینٹ میوٹیشن اور سپوریڈک میں سیڈی ایچ وان میں میتائیلیشن انٹسٹائنل ٹائپ کہ اگر ہم میوٹیشن کو دیکھیں تو یہاں پر اسی طرح یہ تو یا فیمیلی میں چلا آ رہا ہوتا ہے اور یا پھر ایکوائیڈ ہو سکتا ہے میانز دیورنگ دا لائف اس کو ایکوائیڈ ہو سکتا ہے تو فیمیلیل کیسیز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سینڈروم ہے جس کو کہتے ہیں فیمیلیل ایڈیو میٹرز پولیپوسیز جس میں ملٹیپل ٹائپ آف پالیپس بنتے ہیں تو یہ ایک فیمیلیل کنڈیشن ہے میانز پوری فیمیلی میں چلا آ رہا ہوتا ہے تو اس فیمیلیل ایڈیو میٹرز پولیپوسیز کوئی میں جو میوٹیشن ہوتا ہے وہ اے پی سی جین میں ہوتا ہے اے پی سی جین یعنی ایڈیو میٹرز پولیپوسیز کوئی کوئی جین اس میں میوٹیشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ملٹیپل ٹائپ آف پالیپس بنتے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو انٹسٹینل ٹائپ آف ایڈینو کارسینوما ہے جو کہ فیمیلیل میوٹیشن کے نتیجے میں بنتا ہے وہاں پر وہ فیمیلیل ایڈیو میٹرز پولیپوسیز اگر ہم سپوریڈیو کی بات کرے ایک وائیڈ تو اس کے نتیجے میں ڈیفرن ٹائپ آف جین میں میوٹیشن ہو سکتی مثال کے طور پر جب بیٹا کٹینین جو کہ ڈیویو اینٹی سیگنلنگ پاتھوے کا ایک ایمپارٹن کمپوننٹ ہے جب اس میں گین آف فنکشن میوٹیشن ہوتا ہے تو بیٹا کٹینین جو ہے وہاں پر پھر یہ انہیبیوٹری یونا وہ نہیں کرتا پھر یہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے بار بار اور جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر میلے گرن پوٹینشل اختیار کرتے اور ایڈینو کرسی کرتے اسی طرح جب لاز آف فنکشن میوٹیشن ایڈی اپی سی جن میں ہو جائے تو اس کے نتیجے میں سپوریڈک ٹائپ آف انٹسٹائنل ٹائپ ایڈینو کرسی ہو سکتا ہے اسی طرح پی 53 جن جو ہے نا جو کہ ٹیومر ایمپارٹن جن ہے اس کے نتیجے میں پیر ہمارے پاس سپوریڈک ٹائپ آف انٹسٹائنل ایڈینو کرسی ہو سکتا ہے تو یہ تو میوٹیشن ہو گئے انہیں یہ تین قسم کے فیکٹر ہو گئے ایک انواریمنٹل ہو گیا ایک ہوسٹ ریلیٹیڈ اور ایک جینیٹی کا یہ تو ہم نے پڑھ لی اب ہم پیاراتے انٹسٹائنل ٹائپ اور ڈیفیوز ٹائپ کی طرف تو اس کا جو مرفالوجی ہوتی ہے ڈیفیوز ٹائپ میں میں آپ کو کہا کہ دیفیوز پوری بلکہ یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ٹیومر سیل ہوتے وہ بہت زیادہ میوسین سیکریٹ کرتے تو جب میوسین سیکریٹ کرتے تو اس کے نتیج میں ہوتا ہے کہ نارمل سیل تو اس طرح ہوتا ہے سنٹرل نیوکلیس اور پھر سیٹو پلازم اور نیوکلیس اور یہ لیکن ان کیس آف ڈیفیوز ٹائپ آف ایڈینو کارسین مہ جب بہت زیادہ میوسین بنتا ہے تو یہ میوسین اس نیوکلیس کو پوش کرتا ہے پیریفری تک پھر اس طرح شیپ آجاتا ہے پوری میوسین سے بری ہوتی ہے اس طرح پوری سیل میوسین سے بری ہوتی ہے تو یہ بھی اس شکل بنتا ہے سیگنٹ رنگ کی طرح ہوتا ہے یہ پوائنٹ م سیگنٹ رنگ سیل جو ہے کس کارکٹرسٹک فیچر ہے تو یہ ڈیفیوز ٹائپ آف ایڈینو کارسین مہ کا فیچر ہے جس میں زیادہ میوسین کی وجہ سے پیر نیوکلیس پیری میں میں چلا جاتا ہے اور اس طرح نظر آتا ہے جس سیگنٹ رنگ اس کا جو دوسرا کی ریکٹرسٹک پائنٹ ہے یہ ہے تو یہاں پر سیل جو ہے یہاں پر فائیبروز بھی ہوتی ہے اور چونکہ یہ تو پوری سٹمک کو انوالو کرتا ہے تو یہاں پر فائیبروز ہوتی ہے تو ٹھوس ہوتا ہے اس طرح دیفیوز ٹائپ آف ایڈینو کرسینما میں جب آپ سٹمک کو دیکھتے تو لیدری بوٹل کی طرح نظر آتا ہے اس کنڈیشن کو جیس پوری سٹمک کی تیکسچر ہے لیدری بوٹل کی طرح ہو جاتا ہے لینائیٹس پلاسٹی کا یہ بھی ایک پر ہمیں گلینڈولر ٹائپ آف آ سٹرکچر ملیں گے یہ موسٹلی انٹرم جو انٹرم کا جو لیسر کرویچر ہے یہ پر ہوتا ہے کیونکہ یہ موسٹلی اس کا جو اسوشییشن ہے وہ ایچ پائیلورائی کے ساتھ ہوتا ہے تو جو ایچ پائیلورائی آلسر کس کرتا ہے یا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پر انٹرسٹائنل ٹائپ آف چونکہ جو جس ہم نے پڑھا تھا انٹرسٹائنل میں بھی تو انٹرسٹائنل میں بھی وہاں پر گلینڈ ہوتے تو اسی طرح گلینڈولر پیٹرن بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلکی اگزوفائیٹک ٹیومر دیکھنے کو ملتا ہے بلکی اگزوفائیٹک ٹیومر کا مطلب ہے کہ اس طرح پیلے ہوئے ٹیومر ہوتے بلکی اگزوفائیٹک ٹیومر تو یہ انٹرسٹائنل ٹائپ آف ایڈینو کرسی مہ ہو گیا یہ دو مار فالوج ہم پڑھتے ڈیفیوز ٹائپ اور انٹرسٹائنل ٹائپ اس کو ایک سائنٹیس تھا لارنز ہم بتایا تھا کہ ہم ہم گیسٹرک ایڈینو کرسی مہ کو دو ٹائپ میں ڈیوائیٹ کر سکتے ایک ڈیفیوز اور دوسرا انٹرسٹائنل ٹائپ اسی طرح ایک دوسرا کلیسٹرک بھی ہے جس میں ہم چار طرح سے کلیس 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 فیچر ہوتے اور ایک لیٹ یا ایڈوانس فیچر ہوتے ہے ارلی ٹیومر جو ہوتے اسی طرح ہوتے جس طرح کرانی جس ٹائٹس کے ہوتے یعنی وہاں پر آپ دیکھنے کو ملے گا آپ کو ملے گا اس کے لئے آپ کو ناز یو میٹنگ تو اسی طرح سیمٹم جس طرح کرانی جس ٹائٹس کے ہوتے ارلی سٹیج میں لیکن ایڈوانس سٹیج میں آپ اس کو دیکھیں تو پھر ایڈوانس سٹیج میں آپ کو ڈیفرن ٹائپ آف ادھر فیچر بھی میلیں گے ایڈوانس سٹیج میں ہمارے پاس جو فیچر بنتے ہے اس میں ہمارے پاس ویٹ لاث ہو سکتا ہے جس طرح آدھر بی ٹیومر میں ویٹ لاث ہوتا ہے اس طرح انوری سٹیج ہوتا ہے آلٹ 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 ہیڈوانس ہوتا ہے انیمیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ویٹامین بی ٹویل لیول بی کم ہو جاتا ہے اس کی ابزرپشن نہیں ہوتی اس طرح ہیمریج کی چانس ہوتے تو یہ ڈیفرن ٹائپ آف آدھر بی کنڈیشن ہے اگر ہم اس کی پروگنوسیز کی بات کریں تو پروگنوسیز جو دو چیز پر ڈیپینڈ کرتا ایک ہوتا ہے ڈیپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جو جب ہم سرجکل ریسیکشن کرتے ٹیومر کی تو جو پائیو سروائیول ریٹ ہے وہ گیسٹک کینسر میں نائنٹی پرسن سے زیادہ ہوتا ہے لیکن ایڈوانس کینسر میں جو پائیو یر سروائیول ریٹ ہوتا ہے وہ ٹوائی پرسن سے کم ہوتا ہے یعنی اگر ہم ارلی اس کو ریسیکٹ کرتے تو پھر ہمارے پاس جو سروائیول ریٹ ہے وہ زیادہ آتا ہے لیکن جب ہم ارلی ریسیکٹ نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس کم ہوتا ہے ارلی سروائیول ریٹ ہوتا ہے ایک پانٹ جو کے آخری پوائنٹ ہو یہ ہے کہ اگر ہم اس کے سپریڈ کو دیکھ ٹریمر کی تو تین قسم کے سپریڈ ہو سکتا ہے یا پھر لوکل سپریڈ ہو سکتا ہے لوکل میں ہمارے پاس یا سٹامک جو سپر موسکولر انٹرم پھر اس کے بات سیروز میں سپریڈ ہو سکتا ہے اگر ہم اس سپریڈ ہو جائے اس کو کہتے ہے سپریڈ سپریڈ جائے پھر اگر ہمارے پاس سپیسیفکل جو انٹرسٹائن ٹائپ آف ایڈ سپریڈ جائے لیمفیٹ کی تر تو اس کو کہتے سیسٹر میری جوزف ناڈیول اور اگر یہ جو ڈیفیوز ٹائپ ہمارے پاس جو کرسینوما ہوتا ہے تو اگر بائی لیٹرال آویری میں سپریڈ ہو جائے تو بائی لیٹرال آویری میں وہاں پر جو ٹیومر بنتا ہے اس کو کہتے کروکن برگ ٹیومر تو یہ سارا گیس ٹیکر ایڈ کرسینوما کے بارے میں ڈیٹیل تھا